کوئٹا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیز کی تیاریاں مکمل سٹیڈیم کے فٹبال گراؤن میں کل جلسہ ہوگا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری خطاب کریں گے پی بی کے مرکزی قیادت کوئٹا پہنچ چکی ہے جلسے کی تیاریوں کا احوال جانیں گے وہاں پر موجود ہمائنمائندے محمد خالد سے محمد خالد بتائی گا کیسی تیاریاں دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے چھپنوے یوم تاسیز کو منانے کے لیے کوئٹا کے ایوب سٹیڈیم کا انتخاب کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کوئٹا آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کل کو چیئرمن آصف علی زرداری آئیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ گزشتہ دو روز سے کوئٹا میں موجود ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے مقامی قیادت اور مرکزی قیادت دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ کوئٹا میں بھی وہ ٹف ٹائم دیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کو اس جلسے عام کو منقل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاور شو دیا جائے ایوب سٹیڈیم جہاں پر بیس سے پچیس ہزار کرسیاں لگانے کا انتظام کیا گیا اور شیاسی اور قبیلی شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑی تعداد میں شامل ہوں گی اور اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ بلچستان میں اپنا اثر دکھائے گی اور اپنی زیادہ زیادہ سیٹیں لے کے دکھائے گی جیسا کہ دوزار آٹھ کے الیکشن میں کیا تھا اور آج شام کو بھی ایک آلہ سطحی اجلاد اس کی صدارت بلاول بٹو زرداری کریں گے وہ رکھا گیا ہے اس کے علاوہ سے منار ایک مقامی ہوتل میں رکھا گیا اسی حوالے سے مرکزی سیکیٹری اطلاعات ہے شادیہ مری وہ بھی تین بجے یہاں پہ کوئٹا پرس کلب میں پرس کانفرس کریں گے اور اس جلسے عام کے حوالے سے شیڈول جو تیپ آیا ہے اور جو پروگرام اس کا اعلان وہ کریں گی بارال پیپس پارٹی اپنی پوری تیاری کے ساتھ کوئٹا آئی ہوئی آپ دیکھنا ہے کہ شام کو کل جو جلسہ عام ہوگا وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے